جی توی ویورز سیکنڈ ویلوگ یہ ہے آج میرا تو آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ٹائپنگ جو ہے وہ کس رہا سے کی جاتی ہے تو سامنے جیسے کہ آپ لوگوں کو نظر آرہا ہوگا کہ مزمل صاحب ایٹھے ہیں اور ایکسرز جمبر جو فور ہے وہ کر رہے ہیں تو یہ ایکسرزائز میں آپ لوگوں دکھا جاتا ہوں تو ٹائپنگ کی جا رہی ہے مزمل تھوڑا سا جو ہے نا کلائیں تھوڑی سی اوپر رکھو آپ تو ایزی ہو کے کرو تو یہ بیسکس جو ہیں یہ میں ان کو سکھا رہا ہوں تاکہ آگے جا کر جو بڑے بڑے سنٹینسز آ جائیں گے ان کی آرام سے ان کو بلکل ہنڈر پرسنٹ ایکریسی کے ساتھ اور ففٹی سے سکسٹی سیونٹی سپیٹ کے ساتھ یہ کر پائیں گے تو آج کا یہ سیکنڈ ویلوگ ہے میرا اور جس میں میں آپ لوگوں کو ٹائپنگ کے بارے میں کچھ چیزیں بتاؤں گا ٹائپنگ کے لیے سب سے پہلے تو بیسک چیزیں آپ لوگوں پتاؤں بیسک چیزیں یہ ہیں کہ جو کی بورڈ ہے کی بورڈ کی جو روز ہیں تو ان کے بارے میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں پتاؤں کہ کون سی روز پہ کون سی ورڈز ہیں تو سب سے پہلے جس روز پہ کام کیا جاتا ہے جس روز پہ جو رکھی جاتی ہیں فنگرز وغیرہ وہ ہے ہوم روز میڈ میں ہوتی ہے تو ہوم روز کہتے ہیں اس کو تو اس ہوم روز پہ رہ کر کام کیا جاتا ہے تو باقی جو لوئر رو بھی ہیں اپر رو بھی ہے اور ٹاپ رو بھی ہے تو ان پہ بھی کام کیا جاتا ہے تو ان پہ رہ کر ہوم روز پہ رہ کر سارے ورڈز جو ہیں وہ ٹائپ کیا جاتے ہیں تو بیسک جو ہوم رو ہے اس پہ ہی رہ کر کام کیا جاتا ہے تو آج ایکسرسائز نمبر فور رویو کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد جو تھرڈ اپر روز سٹارٹ ہو جائے گی تو اس میں کچھ باتیں ہیں وہ میں آپ لوگوں بتا جاتا ہوں اس میں یہ ہے کہ جب آپ ٹائپنگ ماسٹر پہ کر رہے ہوتے ہو تو ٹائپنگ ماسٹر پہ سامنے دیکھ کر ٹائپ کیا جاتا ہے کی بورڈ کی طرف بہت ہی کم دیکھا جاتا ہے اور زیادہ تر بیک سپیس کا یوز نہیں کیا جاتا بیک سپیس اگر یوز کریں گے تو اس میں زیادہ غلطیوں کا امکان ہے اور ایکریسی بہت کم آئے گی اور آگے جا کر پرابلم ہو سکتی ہے سپیڈ کو لے کر اور اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بتاتا ہوں کلائییں جو ہیں وہ تھوڑی سی اوپر اٹھا کر رکھی جاتے ہیں اور پاؤں جوڑ کر جو ہے بلکل سید میں ٹائپنگ کی جاتی ہے اور فوکس سارا ٹائپنگ ماسٹر کے سامنے ہوتا ہے بہت کم نیچے کی بورڈ کی طرف دیکھا جاتا ہے تو یہ بیسک چیزیں ہیں تو سب سے پہلے ہوم رو پہ رہ کر کام کیا جاتا ہے اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو بول کے کرواؤں جب بھی کوئی ورڈ ٹائپ کرتے ہیں یہ تو یہ موں میں بول کر ٹائپ کرتے ہیں تاکہ ایک کریسی منٹین ہو جائے تو یہ کچھ چیزیں تھیں کچھ باتیں تھیں جو آپ لوگ نے مائنڈ میں رکھنی ہیں تو یہ ایکسس جمبر فور کمپلیٹ ہو چکی ہے مزمد صاحب کی تو اسی طرح پھر آگے تھرڈ اپرو سٹارٹ ہوگی تو آج کا ہمارا جو سیکنڈ ویلوگ ہے وہ اب ختم ہو جاتا ہے تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والے ویڈیوز کے انروفکیشنز آپ کو بروقت ملتے رہیں جی تو ویورس اب مجھے دیجئے کا اجازت اور اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا جی تو ویورس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج میرا یہ تیسرا ویلوگ ہے اور پیچھے سامنے سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنا تحمول صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹائپنگ کر رہے ہیں یہ بھی بیسک ہی سیکھ رہے ہیں ابھی کلائیں تھوڑی سی اوپر رکھو تحمول اور ایزی ہو کے کرنے ٹائپنگ پریشر نہیں لینا اور ٹائپنگ پریشر لے کر جب کی جاتی ہے تو مستیکز زیادہ ہو جاتی ہیں اس لیے جو ہے ان چیزوں کا آپ لوگوں نے خاص کیا رکھنا ہے تو ٹائپنگ کے حوالے سے ایک چیز یہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ فوکس سارا صرف و صرف ٹائپنگ پر ہونا چاہیے سامنے جو ٹائپنگ ماسٹر ہے اس میں جو ورڈز لکھے ہیں ان کو بول کر ٹائپ کرنا ہے بول کر ٹائپ نہیں کرو گے تو ایک ریسی میں فرق آ جائے گا اور مستیکز بہت زیادہ ہو جائیں گی اور جو سپیڈ ہے وہ بہت لوگ آ جائے گی اس لیے میری تو سجیشن یہی ہے ایڈوائیس ہے ہی ہے کہ آپ لوگ جو بھی ورڈ ٹائپ کر رہے ہو اگر وہ بڑا ورڈ آ گیا ہے تو اس کو آپ لوگوں نے بول کر ٹائپ کرنا ہے تاکہ مستیکز نہ ہو تو تیمور صاحب تھوڑے سی مستیکز کر رہے ہیں شاید پریشر میں آ چکے ہیں اس لیے یہی چیز آپ لوگوں نے بتانی تھی کیونکہ جہاں پر ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پر کی بورڈ کا بھی تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے گھر میں جو کی بورڈ ہوتا ہے تائپنگ کا جو کی بورڈ ہوتا ہے یہاں پر میں آپ لوگوں دکھا دیتا ہوں یہ کی بورڈ ہے یہ اس کی شیپ ہے تو اس لیے کی بورڈ آپ نے پاس کم اس کم Aku cushum پانچ کی بورڈ ہونے چاہیدی ہیں اور دیلی ایک کی بورڈ پر آپلو گوں نے ٹائپنگ کرنے ہیں اگر آپ سپیڈ میں آ گئے ہیں تو سپیڈ میں یہ ہے کہ دیلی آپ لوگوں نے کی بورڈ کو چینز کرنا ہے اور ایک گھینٹہ اس پر ٹائپنگ کرنی ہے ایک گھنٹہ ٹائپنگ کریں گے تو اسے یہ ہوگا کہ آپ لوگوں میں امپروومنٹ آئے گی اور سپیڈ زیادہ ہوگی اور ایکیوریسی جو ہے وہ بھی مینٹین ہو جائے گی مستیکس بہت کم ہوگی اس لیے دیلی کیبورڈ آپ چینج کریں تاکہ آپ کا جو ہاتھ ہے وہ ہر کیبورڈ پر رواں چلے اگر ہاتھ نہیں چلے گا تو ٹائپنگ نہیں ہوگی اور مستیکس زیادہ ہو سکتی ہیں تو کچھ باتیں اور ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں تو اس میں یہ بھی دیکھنے آپ لوگوں نے کہ کچھ وہاں پر آپ لوگ جب ٹائپ کر رہے ہو تو ٹائپنگ جب سٹارٹ ہو جاتی ہے تو آپ لوگوں کو آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں ٹائپنگ کی جو دوسرے جو کینیڈیٹس ہوتے ہیں ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں ان آوازوں کو سن کر بھی پزل ہو جاتے ہیں کچھ کینیڈیٹس جس کی وجہ سے ان کی مستیکس جو ہیں وہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ فلانا یعنی کہ سائٹ والا جو بندہ ہے وہ زیادہ سپیڈ نکال رہے ہیں وہ زیادہ تیزی سے ٹائپ کر رہے ہیں تو تیزی سے ٹائپ کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کی سپیڈ زیادہ ہے وہی سپیڈ زیادہ نکالے گا جو تیزی سے ٹائپ کرتا ہوتا ہے اس کی اتنی ہی مستیکس زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ اپنی مائنڈ سے نکال دینا کہ جو تیزی سے ٹائپ کر رہے ہیں جس کی آواز زیادہ ہے زو زو سے کی بورڈ کو بٹنز کو جو ہے کی اس کو وہ پریس کر رہا ہے تو اس کی ٹائپنگ سپیڈ بھی زیادہ ہی ہوگی تو اس لیے آپ لوگوں کو بالکل بے فکر ہو کر پورا فوکس ٹائپنگ ماسٹر پہ لگا کر سامنے دیکھ کر ٹائپ کرنے تو کچھ مسٹیکس ہو رہی ہیں اس کی تو یہ میں ان کو گائیڈ کروں گا کہ کس طرح سے پریشر کو ریلیز کرنے اور کس طرح سے ٹائپنگ کرنے جی تو عوض آج کا ہمارا یہ ویلو ختم ہوتا ہے تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور بیل کا آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنیویل ویڈیوز کے نوٹفیکشنز آپ کو بروقت ملتے رہیں تو انشاءاللہ ہم اگلے ویلوگ میں حاضر ہوں گے تو اپنا بہت دا خیار رکھے گا اور مجھے دیجئے گا اجازت